اسلام علیکم قائز ویلکم بیک ٹو میرے چینل ہوپس ہو کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اپنی دماؤں میں ضرور یاد رکھئے کہ آج آپ کے ساتھ میں میں چھکن مکرونی کی ریسپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں سچنے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی بنانے کے لیے ہمیں انگریڈینٹس کی ضرورت ہے انگریڈینٹس کی کوانٹیٹی کو آپ نوٹ کر لیں آپ چپ مکرونی بنائیں گے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا میرے ریسپی کیسی لگی آپ اسے ضرور ٹرائی کیسے گا اور اپنے گھر فرموں کے لیے اور بچوں کے لیے ضرور بنائیے گا میری ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور جتنے بھی لوگ خواہش کھانے میں دی ویڈیو سب کے لیے بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کو دھیر و فشیہ نصیب فرمائے مجھے اپنے دعائوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو ضرور سسکرائب کر دیں تو چلیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک بردن میں میں نے ایک لیٹر پانی لیا ہے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اس میں ایک چمچ نمک ایٹ کر دیں گے اب اس میں ایک چمچ کھی ایٹ کر دیں اب کھی یا آئل دونوں میں سے کوئی بھی چیز احتمال کر سکتے ہیں اب اس میں میکرونی ایٹ کر دیں گے میکرونی کو میڈیم آنس پر تقریباً داس منٹ کے لیے کوک کرنا ہے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور میکرونی جو ہے وہ آل موسٹ ریڈی ہے تو چلیں گیس کا فریم آف کر دیں میکرونی تیار ہو گئی ہے اب اس کو ایک بردن میں سٹین کر لیں گے اب میکرونی پر تھنڈا پانی ڈالیں گے تاکہ اس کا کوکنگ کا پروسس رکھ جائے اور میکرونی آپس میں چپ کے نہیں دیکھیں کیسے کھلی کھلی میکرونی تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنی مبصورت لاب رہی ہے میکرونی ایک بردن میں دو ٹی سپون گھر لے لیں گے اس میں میڈیم سائز کا چوب کی آگا پیاس ایٹ کر دیں گے پیاس کو دو منٹ تا پکانا ہے گیس کا فلیم آپ نے میڈیم رکھنا ہے پیاس بہت اچھی سے کوک ہو گئے ہیں ان کا کلر ہمیں جائیں نہیں کرنا اب اس میں ایک چمچ لسن شامل کر دیں اس کو تقریباً تین منٹ تک پکانا ہے اب اس میں چکن کیوپس ایٹ کر دیں گے چکن کیوپس میں نے ایک کپ لیے تھے چکن کیوپس کو وائٹ ہونے تک پکانا ہے دیکھیں چکن وائٹ ہو چکا ہے اس میں مثالیں اٹھ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک چمچ نمک اٹھ کر دیں ہاف ٹی سپون اس میں بلیک پیپر اٹھ کر دیں اب اس کو اچھی درہ مکس کر لیں اب اس میں ایک چمچ ریڈ چلی پاورڈر اٹھ کر دیں گے وان ٹی سپون اس میں سویا سو سیٹ کر دیں ہاف ٹی سپون ایپل وینیگر سیپ کا سرکہ گھر میں رکھنا نہ صرف سنت ہے اور بائیس سے برکت ہے بلکہ یہ آپ کو بہت ساری ہارڈ ڈی سیزے سے بچاتا ہے اور آپ کے کولی سٹرول کو بیلنس رکھتا ہے تو اس لیے گھر میں ضرور سیپ کا سرکہ رکھا کریں اس میں چلی سوفز اور ٹوماتو کیچپ ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیں اب اس میں چوب کی ہوئی ویجیٹیبلز اٹھ کر دیں گے ان کو اچھی طرح مکس کر لیں ویجیٹیبلز کو آپ نے صرف تین منٹ تک پکانا ہے زیادہ کک نہیں کرنا ریسٹورنٹ سے اچھی میکرونی آپ گھر میں ہوتیار کر سکتے ہیں ویجیٹیبلز کو کھو گئی ہے دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہے اب اس میں بوائل کی ہوئی میکرونی اٹھ کر کے پانچ منٹ کے لیے دم لگا دیں گے انتظار کی گھڑیاں ہتم ہوئی اور میکرونی ہے تیار اب لاسٹ پہ اس پہ اورگینو سپریٹ کریں گے اورگینو سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے گائز اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی چلیں ہم میکرونی کو سرف کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز اب تک پہنچ سکیں اور میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجئے میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ